مجھے ایک انسان نے برباد کر دیا ہے میں خودکشی کر لوں گا انسان کو اپنی زندگی سے بڑا پیار ہوتا ہے بڑا پیار ہوتا ہے نے مجھ سے پوچھا آپ کو محبت ہوئی ہے کہاں جی ہوئی ہے اس نے کہا ملی میں نے کہا نہیں ملی تو اس نے کہا پھر اتنے خوش کیوں رہتے ہو میں نے کہا کیونکہ مجھے میری زندگی نے ایک فانی محبت کے علاوہ سب کچھ دیا اس لئے میں اپنی زندگی سے کم مز کم بے وفائی نہیں کر سکتا اپنی زندگی سے میں کم مز کم بے وفائی نہیں کر سکتا ایک بے وفائی کی اس انسان نے آپ کے ساتھ کیا آپ کو چھوڑ دیا اب دوسری بے وفائی آپ کرو گے اپنی زندگی کے ساتھ اس کو چھوڑ کر اور بے خالی آپ اپنی زندگی کو برباد نہیں کرو گے ان سب لوگوں کو برباد کرو گے جنہوں نے آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک بڑا کیا آپ کے مابب نے نا آپ کو کسی کے پیچھے رونے کے لیے تو کم مز کم پیدا نہیں کیا تھا کہ آپ کسی کے لیے روتے رو یہاں زندگی نے کبھی بھی یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ میں اس شخص کے بغیر نہیں گزروں گی میں اس خواہش کے بغیر نہیں گزروں گی یہ شرطیں ہم نے رکھی ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو اپنا لیول اس بلندی پر لے کے جانا چاہیے انسان کو اپنا لیول اس انچائی پر لے کے جانا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے نہ لوگوں کو پارسا ہونا پرے آپ تک پہنچنے کے لئے لوگوں کو پارسا ہونا پڑے انسان کو اپنا لیول اتنا بلند کر لینا چاہیے دیکھو یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے میں اپنی جان دے دوں گا میں فیس بک کٹ لگا دوں گا یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کے لئے اپنی جان نہیں دیتا ہاں آپ کے لئے کوئی جان دے گا وہ آپ کی ماں ہوگی یا آپ کا باپ ہوگا آپ کے بینا جان نہیں آپ کے بغیر کو دیتا یا آپ کے لئے کو جان نہیں دے گا یہ صرف بلیک میلنگ ٹپس ہوتی ہیں اگر وہ اتنی آپ سے محبت کرتا ہے اتنی شدت والی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ ابھی تک آپ کے ساتھ ایک حلال رشتہ کیوں نہیں قائم کر سکا اگر وہ اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ایک حلال رشتہ کیوں نہیں قائم کر سکا آپ کو نہیں پتا آپ کے نصیب میں کیا ہے اس کو نہیں پتا اس کے نصیب میں کیا ہے کم از کم یہ جو آج ہماری نوجوان نسل آنا میں نے ایک جگہ پڑا تھا کہ لیڈر کرائسز میں بنتے ہیں بڑے حالاتوں میں لیڈر پیدا ہوتے ہیں لیکن میں دیکھتا تھا کہ ہمارا جو ایریا تھا نا ہمارا ایریا وہاں پہ حالات بہت زیادہ بیٹھ تھے بہت زیادہ بڑے تھے ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا آگے سے چھوٹا سا برامدہ ہوتا تھا تو وہاں پہ ہی سارا گزر بسر کرنا ہوتا تھا تو میں تو سیون ایٹ کلاس کا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ رات کو سات آٹھ بجے نا ہمارے گلی کے جو نوجوان ہیں وہ گلی کی ایک نکر پہ کھڑا ہے کوئی دوسرے نکر پہ کھڑا ہوا ہے کوئی ایسے پیدل چلتا ہی جا رہا ہے کوئی ووک کرتا جا رہا ہے کسی نے کان کو فون لگایا ہے کوئی ایسے چیٹ کر رہا ہے تب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اب جب میں مچورٹی کی طرف کیا تو میں نے ان چیزوں کو ابزورف کیا کہ وہ اصل مسئلہ کیا تھا وہ چکر تھے اصل میں آشکی مشوقیوں کے حالانکہ وہی ٹائم ان کا کچھ بننے کا تھا اور وہ آشکی مشوقیوں کے چکر میں بھر گئے کیونکہ گھر میں ایک کمرہ ہوتا تھا یہ کہ وہاں پہ تو بات نہیں کر سکتے تھے گلی کے ایک نکر پہ گئے اور کبھی دوسری نکر پہ چلتے جا رہے ہیں تھکاور کا احساس بھی نہیں ہو رہا اور اپنے زندگی کے حسین پلوں کو انہ نے اس موبائل فون کے نام کر دیا برباد کر لی کہ میں اس کے قابل نہیں تھا میں اس کے قابل نہیں تھے ان چیزوں سے کم مز کم نہ باہر نکلو دنیا بہت آگے پہنچ گئی ہے ان چیزوں سے یہ لڑکے اور لڑکیوں کے کھیل سے فی میل میل کے کھیل سے کم مز کم تھوڑا آگے ریکر سوچو کہ آج ہم نے اپنا حال کیا بنا لگیا کیا اپنا حال بنا لگیا آج ہم نے آج ہمیں بہت زیادہ ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں آج بہت زیادہ پنکچول لوگ ہیں میں مینٹل اسائلم میں جاتا ہوں میں نے کئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کی کولیفکیشن ایم فیل انگلیش ہے جن کی کولیفکیشن پی ایچ ڈی کو ٹچ کر رہی ہے لیکن وہ مینٹری طور پر پر پیپیر نہیں ہے صرف اس لف اڈکشن لف افیرز کی وجہ سے یار آپ کے نصیب میں جو ہے وہ تین دفعہ قبول ہے کہنے کے بعد ہی آپ کو ملنا ہے اس سے پہلے نہیں ملنا ہے اب جو مرضی کر لو جو آپ کے نصیب میں رکھ دیا ہے نا وہی ملنا ہے اب جتنا مرضی رولو جتنے مرضی سجدے کر لو جو آپ کے حالت میں بہتر نہیں ہے جو آپ کے حالت میں بہتر نہیں ہے نا وہ آپ کو نہیں دیا جانا ہے اب جتنے مرضی سجدے کر لو جتنی مرضی رولو اور پھر انڈ پہ ایڈ دی انڈ کیا ہوتا ہے میری امین ایمانتی اور میرا اپنی ایمانتا ہے یہ ایڈ دی انڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو سمپل ایک لوجیک ہے دیکھو سنو بات یہ ہے کہ جس بندے نے ایک سال میں دو سال میں تین سال میں آپ کو یقین دلا دیا کہ وہ آپ کے لئے پرفیکٹ ہے یا میں آپ کے لئے پرفیکٹ ہوں تو بیس بیس سال سے جن والدین کو وہ جانتا ہے ان کو یقین نہیں دلا پائے گا یا دلا پائے گی کہ وہ بھی آپ سے کرتی ہے گوڑ سیک ان چیزوں سے باہر نکلو دنیا میں اور بھی بہت زیادہ منزلیں ہیں اور پھر میں وہی لائن دوبارہ بولوں گا کہ اپنے ذرف کو اتنا انچا کر لو اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو کہ تم تک پہنچنے کے لئے لوگوں کو پارسا ہونا پڑے اپنی محبت کو اللہ کے لئے قربان کر دو روزے محشر اللہ تعالی جب سوال کریں گے کہ بتا بندے میرے لئے اپنی کس پسندیرہ چیز کو چھوڑ کے آیا تو آپ کیسے کے پاس ایک آنس ہوگا اور وہ بڑی اچھی مومنٹ ہوتی ہے اس کو فیل کرو اس کو سوچو اللہ کے لئے قربانی دینا اللہ کی رضا کے لئے قربانی دینا یہ چھوٹی بات ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا اور قربان کر دی اس محبت کو کوئی غلط ایکٹ نہیں کیا کوئی غلط کام نہیں کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے